اللہ معیم نے تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا پیاری بات کہی کہ بیدت کی مثال کھانے کی طرح ہے سڑے ہوئے کھانے کی ایک آدمی کو بھوک لگی ہے کھانا اچھا اسے نہ ملے سڑا ہوا کھانا اسے ملتا ہے اب وہ سڑا کھانا پیٹ بھر کے کھا لے رہا ہے مجبورا مجبورا یا رغبت سے رغبت سے تو نہیں کھائے گا کھا لیا اس نے اب جب پیٹ بھر گیا اب اس کے سڑا ہوا یا خراب کھانا کھانے کے بعد اچھا اور لذیذ مرغوب کھانا خیزہ اس کے سامنے لائے جائے جو اسے بڑی پسند بھی ہے مرغوب بھی ہے تازی ہے لیکن چونکہ اس نے خراب کھانے سے اپنا پیٹ بھر لیا ہے اب اچھے کھانے کی رغبت اور شوق نہیں رہے گا دلی نہیں چاہے گا کھانے کا اور زبردستی کھائے تو اور نقصانوں کا ٹھیک ایسا ہی معاملہ نیکیوں اور برائیوں کا ہے اگر ایک آدمی بیدت کرنے کا خوگر ہو جائے بیدت میں مشغول رہے تو اسے سنت پر عمل کرنے کی طلب نہیں رہتی اس کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے اللہ کی اعتاعت و فرما پرداری عجر و ثواب کے حصول کا جو جذبہ ہے اس نے بیدت کے عمل کو اختیار کر کے اس جذبے کو تسکین دے دی پیڑ بھر لیا بیدت پر عمل کر کے پیڑ بھر لیا اب سنت پر عمل کرنے کی اس کی خواہش نہیں رہے گی بہت سے صلف کا یہ قول ہے کہ جب کوئی آدمی بیدت اختیار کرتا ہے تو سنتوں سے دور ہو جاتا ہے سنت کا دشمن بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے باوجود رسول کا مقالب ہوتا ہے